بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو انسان اکثر اپنے آپ سے سوال کرتا ہے کہ وہ اس دنیا میں کیوں آیا ہے کس مقصد کے لیے آیا ہے اور کبھی کبھی یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ انسان اس دنیا میں آیا کس ذریعے سے ہے ہم سب کو معلوم ہے کہ انسان مرد اور عورت کے ملاب سے پیدا ہونے والی مخلوق ہے لیکن ڈاکٹر زاکر نائک کو اس موقع پر ایک چیلنج کا سامنا کرنا پڑ گیا جب ایک نوجوان طالب علم نے سائنس کے لحاظ سے انتہائی اہم اور ذہن کو جھنجوڑ دینے والا سوال کر دیا تھا اس طالب علم نے کہا تھا کہ قرآن پاک کی ایک آیت کا ترجمہ ہے جس کی روشنی میں یہ کہا جاتا ہے کہ انسان مرد کے خون سے پیدا ہوتا ہے یعنی کہ جب مرد کے جسم سے نکل کر خون عورت کے جسم میں داخل ہوتا ہے تو انسان پیدا ہوتا ہے جبکہ سائنس یہ کہتی ہے کہ جب مرد کے جسم سے سپرم یا سیمن نکل کر عورت کے جسم میں داخل ہوتا ہے تو انسان پیدا ہوتا ہے اب یہاں پہ کون سچا ہے؟ ڈاکٹر زاکر نائک کے لیے بھی یہ سوال ایک چیلنج تھا ٹیم ہم قدم انگریزی زبان میں ہونے والی سگفتگو کا اردو ترجمہ آپ کے لیے پیش کر رہی ہے آئی آپ کو دکھاتے ہیں کہ سوال کرنے والے نے کیا کہا In the Quran 96 chapter number 2 it says created man out of a mere clot of congealed blood I was listening to the Hindi translation Urdu translation of this as well a few days ago and it did say that thoon ki boon se I don't know boon ni usse bana now we know that like this is common knowledge now we are actually not born from a drop of blood it's a drop of semen so I do see a translation of another سوال کرنے والے نے یہاں تک قرآن پاک کی آیت کا حوالہ دینے کے بعد کہا ہے کہ قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ انسان خون کی بوند سے پیدا ہوا خون کے کترے سے جبکہ سائنس کہتی ہے کہ وہ سیمن سے پیدا ہوا ساتھی اس لکے نے ایک اور آیت کا حوالہ دی اور کہا کہ اس آیت میں یہ کہا جاتا ہے کہ پہلے سپرم یا سیمن ہوتا ہے پھر خون بن جاتا ہے اور پھر انسان بنتا ہے جبکہ سائنس میں اگر ہم انسان کی گروت کو اور انسان کی پیدائش کے عمل کو دیکھیں ان نو مہینوں کے دوران کسی بھی موقع پر ایسا مرحلہ نہیں آتا جہاں پر زائی گوٹ یا پیدا ہونے والا نیا بچہ کسی موقع پر خون میں کنورٹ ہوتا ہو یا خون کی طرح نظر آتا ہو تو پھر یہ کہاں سے آ گیا ڈاکٹر زاکرنا ایک سوال کو سمجھ چکے تھے اور جواب دینے کے لیے مائکرو فون کے سامنے موجود تھے سوال کرنے والے نے آخر میں یہ بھی کہا تھا کہ آپ ایک میڈیکل ڈاکٹر ہیں اور عالم بھی ہیں تو آپ بہت اچھا سمجھا سکیں گے ڈاکٹر زاکرنا ایک نے بھی مائکرو فون پر سامنے آتے ہی مسکراتے ہوئے کہا ہاں تم نے بلکل صحیح آدمی سے یہ سوال کیا ہے یہ دلچسپ مناظر دیکھئے پھر ڈاکٹر زاکرنا ایک کا جواب آپ تک پہنچ آیا جائے گا ڈاکٹر زاکرنا ایک نے کہا کہ آپ کا سوال میں نے غور سے سنا ہے اور یہ بلکل ویسا سوال ہے جو ویلیم کیمبل نے مجھ سے پوچھا تھا جو ویلیم کیمبل ہے وہ ایک پی ایش ڈی ڈاکٹر بھی ہے اور وہ ساتھ میں میڈیکل ڈاکٹر بھی ہے اور اس شخص نے ایک کتاب بھی لکھی ہے جو کتاب پوری کی پوری یہ بات ثابت کرنے کے لیے ہے کہ قرآن پاک غلط ہے قرآن پاک میں غلطیاں ہیں اور ویلیم کیمبل نے تیس غلطیاں قرآن پاک میں سے نکالی ہیں ان میں سے ایک غلطی یہ بھی ہے جو آپ سوال کی صورت میں میرے سامنے رکھ رہے ہیں ڈاکٹر زاکرنا ایک کہتے ہیں کہ اس کتاب میں دین اسلام اور قرآن پاک سے متعلق اتنی زیادہ غلطیاں نکالی گئی تھی کہ آٹھ سال تک وہ کتاب سامنے آنے کے بعد کوئی مسلمان عالم اس کتاب کا جواب نہیں دے سکا پھر ہوا یوں کہ مجھے امریکہ سے کچھ طالبلموں نے بولایا کہ آپ آئیں ایک سیمینار میں ویلیم کیمبل کے ان الزامات کا جواب دیں جو قرآن پاک پر اس نے لگائے ہیں اور لائیو براہ راست مباحثے میں شرکت کریں اور جب وہاں پر میرا اس سے مباحثہ چل رہا تھا تو قرآن پاک اور بائبل سے متعلق ان میں فرق اور قرآن پاک سچی کتاب ہے جو غلطیاں ویلیم نے نکالی تھی اس مباحثے کے دوران دکٹر زاکر نائے کہتے ہیں کہ ویلیم کیمبل بھی اسی پوائنٹ پر آ کر اڑ گیا تھا جو بات اور سوال آج آپ نے کیا ہے لہٰذا یہ سوال بہت بڑا اور اہم ہے دکٹر زاکر نائے نے کہا کہ ویلیم کیمبل نے اس مباحثے کے دوران یہ الزام لگایا اور کہا کہ میں بتاتا ہوں دراصل قرآن پاک میں یہ بات آئی کہاں سے کہ انسان خون سے پیدا ہوا ویلیم کیمبل نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعوذب اللہ پرانی یونانی کتابوں سے کچھ معلومات کو چرا کر قرآن پاک میں ڈالا ہے اور آج سے بہت پرانے انسان کا یہ خیال تھا کہ انسان خون سے پیدا ہوتا ہے اسلام کے آنے سے بھی پہلے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت سے دعوے سے بھی جو پہلے کا انسان تھا وہ یہ جانتا تھا کہ انسان خون سے پیدا ہوتا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعوذب اللہ قرآن پاک کی سورہ اقرام میں یہ باتیں پرانی کتابوں سے اٹھا کر ڈالی ہیں ڈاکٹر زاکی نائک نے کہا کہ قرآن پاک کی سورہ اقرام میں جو لفظ علاقہ ہے اس کے معنی ہے کہ انسان خون سے پیدا ہوا لیکن آج کے جدید دور کے جو علماء ہیں وہ اس لفظ علاقہ کا ترجمہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ایک جونک کی مانند کوئی چیز ہوتی ہے جسے علاقہ کہا جاتا ہے پرانی عربی میں اس کا ترجمہ خون ہوا کرتا تھا اس دور میں مگر آج کی جو عربی ہے اس کے مطابق اس کا ترجمہ جونک جو کہ ایک جانور ہوتا ہے چھوٹا سا اس کے جیسی کوئی چیز بنتی ہے اور کہا گیا ہے کہ انسان اس سے پیدا ہوتا ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ لفظ علاقہ کے تین معنی بنتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے جونک جو کہ کیڑا ہوتا ہے دوسرا بہنے والی چیز اور تیسرا خون ڈاکٹر زاکر نائک نے بتایا کہ ویلیم کیمبل نے پھر یہ کہا کہ اس نے جب انسان پیدا ہوتا ہے اور ماں کے پیٹ میں بچہ بننا شروع ہو جاتا ہے ابتدائی دنوں میں جب بلکل وہ دو تین دن ہوئے ہوتے ہیں اس بچے کو ایمبریو کہا جاتا ہے ویلیم کیمبل نے ایمبریو کو حاصل کر کے اس کو مایکروسکوپ کے نیچے رکھ کر غور سے دیکھا اور وہ اس نتیجے پر پہنچتا یہ تو واقعی بلکل جونک نما کیڑے کی طرح دکھتا ہے مگر اس کے بعد ویلیم کیمبل یہ کہتا ہے کہ اگر یہ جونک کی طرح دکھتا بھی ہے اور قرآن پاک نے علاقہ کے لفظ کے ذریعے جونک ہونے کا پہلے سے بتا دیا تھا لیکن یہ لفظ علاقہ کا ترجمہ تو آج کی عربی میں جونک کا ہوتا ہے اس سے پہلے کی عربی میں تو اسے خون ہی کہا جاتا تھا ڈاکٹر زاکر نائک بتاتے ہیں کہ اس موقع پر وہ بھی سوچ رہے تھے کہ یہ بات تو درست ہے کہ قرآن پاک میں لکھی گئی عربی ایک وقت میں جب قرآن پاک نازل ہوا اس وقت وہ لفظ علاقہ کا مطلب خون ہو گیا جبکہ آج کے دور میں عربی کا ترجمہ کریں تو علاقہ کا مطلب جونک بن رہا ہے یہ کیسے ممکن ہے اور میں اس کا دفاع کیسے کر سکتا ہوں ویلیم کیمبل نے ایک بڑی مثال بھی ڈاکٹر زاکر نائک کے سامنے رکھی تھی اور ڈاکٹر زاکر نائک خاموشی سے یہ سب کچھ سن رہے تھے ڈاکٹر زاکر نائک نے بتایا کہ ویلیم کیمبل نے کہا قرآن پاک اور بائبل دونوں ہی کہتے ہیں کہ سور کا گوشت نہ کھایا جائے جسے انگریزی زبان میں پگ کہتے ہیں اور آج کے دور میں اگر دیکھا جائے ویلیم کیمبل نے کہا کہ امریکہ کی پولیس اہلکاروں کو بھی پگ کہا جاتا ہے تو کیا ہم یہ مانی لیں گے کہ قرآن پاک نے کہا تھا کہ پولیس والوں کو نہ کھاؤ ایسا تو نہیں ہو سکتا جو اس دور میں پگ کا مطلب تھا سور کا گوشت تو وہ آج کے دور میں بھی ہے اور انسانوں کو نہیں کھانا چاہیے ڈاکٹر زاکر نائک کہتے ہیں کہ وہ یہ ساری باتیں سن رہے تھے اور اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ جا کر اس کا جواب دیں مگر اس کا جواب ہو کیا سکتا ہے مجھے 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 ڈاکٹر زاکر نائک کہتے ہیں کہ جب میری باری آئی میں سٹیج پر گیا تو میں نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ویلیم کیمبل یہ بات درست کہہ رہے ہیں کہ جس دور میں جو بات نازل ہوئی ہے اسی دور کی زبان کے لحاظ سے ترجمہ کر کے معنی لینا چاہیے اور یہ بات بائبل انجیل اور دیگر آسمانی کتابوں پر پوری اترتی ہے کیونکہ وہ کتابیں صرف اس ایک خاص دور کے لیے نازل ہوئی تھی قرآن مجید یونیورسل ہے یہ ہر آنے والے دور کے لیے ہے یہ آج بیسویں اکیسویں صدی میں بھی قابل عمل ہے اور یہ تیسویں صدی میں بھی ہوگا اور یہ اٹھارویں صدی میں بھی تھا اور اس سے پچھے جائیں تو چودویں صدی میں بھی قابل عمل تھا لہٰذا چونکہ قرآن پاک ہر دور کی کتاب ہے تو ہر دور کی زبان کے حساب سے اس کا ترجمہ ممکن ہے بائبل اور انجیل ہر دور کی کتابیں نہیں ہیں وہ ایک خاص وقت کے لیے تھیں اور تب ہی ختم ہو گئی تھی لہٰذا ان کا ترجمہ آج کی زبان کے حساب سے نہیں کیا جا سکتا ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ لفظ علاقہ کے دوسرے معنی پر آئیں تو وہ ہے جمع ہوا خون اور آج کی سائنس نے ثابت کیا ہے جب ایمبریو یعنی کہ چھوٹا سا بچہ بھی تین چار دن کا ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے وہ ماں کے پیٹ میں جسم کے حصے کے ساتھ چپکا ہوا ہوتا ہے جمع ہوئے خون کی مانند کیونکہ اس کے اپنے اندر خون کی سرکولیشن نہیں ہوتی ابھی خون بنا نہیں ہوتا اور وہ ماں کے جسم سے ہی بنیادی چیزیں اور خوراک لے رہا ہوتا ہے وہیں سے خون بھی آ رہا ہوتا ہے تو ظاہراً وہ جمع ہوا خون کا ایک لوتھڑا لگتا ہے اور قرآن پاک نے بالکل یہی تو بتایا ہے اور یہ سب چودہ سو سال پہلے بتا دیا یہ سائنس تو آج ثابت کر رہی ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے خوبصورتی سے کہا کہ لہٰذا تمام تعلیفیں اس لفظ علاقہ کی ایمبریو کو دیکھ کر اس پر پوری اترتی ہیں جمع ہوا خون کا ٹکڑا یا ایک خون کا لوتھڑا یا پھر جونک جیسی کوئی چیز اور یہ بات ویلیم کیمبل کو بھی سمجھ آئی اور مجھے امید ہے کہ سوال پوچھنے والے کو بھی اس کے سوال کا جواب اس مثال کے ذریعے مل گیا ہوگا ڈاکٹر زاکر نائک انتہائی خوبصورتی کے ساتھ اپنے علم کے ذریعے اس سوال کا جواب دے چکے تھے دوستو ٹیم ہم قدم اس ویڈیو کے آخر میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہے اور وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر زاکر نائک کی میڈیکل معلومات اور مذہبی معلومات ان کے کمبینیشن کی وجہ سے آپ کیا سمجھتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک کتنے پر اثر انداز سے لوگوں کو اپنی بات سمجھا لیتے ہیں آپ اس سلسلے میں ڈاکٹر زاکر نائک کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجئے اللہ حافظ